محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے اس سے پہلے غسل کے مسائل کو بتایا گیا تھا آج غسل کے کچھ اور حکام اور جنابت کے حکام بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوست احباب کو اس سے جوڑے تاکہ جو لوگ مسائل سے ناواقف ہیں وضو غسل پاکی ناپاکی کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس چینل کے ذریعے مسائل کی جانکاری حاصل کر لیں اور صحیح طور پر غسل اور وضو کر کے پاکی حاصل کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کی نماز کے لیے عیدین کی نماز کے لیے عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت میں غسل کرنا سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری ادا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے وقوف عرفہ کے لیے مجدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے حرم شریف کی حاضری کے لیے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے منا جانے کے لیے کنکری مارنے کے لیے شب برات اور شب قدر میں ملاد شریف کی محفل میں حاضری کے لیے اور دوسری مجالی سے خیر میں حاضری کے لیے مردہ کو نحلانے کے بعد پاگل آدمی کا پاگل پن ختم ہو جانے کے بعد غشی سے افاقہ ہونے کے بعد ناشاہ ختم ہو جانے کے بعد اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نیا کپڑا پہنے کے لیے عورتوں کا استہزہ کا خون بند ہو گیا سورج کی نماز سورج گرہن کی نماز کے لیے چاند گرہن کی نماز کے لیے استسقہ کی نماز استسقہ کی نماز کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی ہے قاتھ سالی ہوتی ہے تو لوگ استسقہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بارش مانگنے کی دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے تو استسقہ کی نماز کے لیے بھی سخت آندھی کے وقت میں غسل کرنا مستحب ہے عورت نے ابھی جنوب عورت نے ابھی غسل جنابت نہیں کیا عورت پر نہانا فرض تھا ابھی نہایا نہیں کہ حیث کا خون نکل آیا تو اسے اختیار ہے کہ اب نہائیں یا حیث ختم ہونے کے بعد نہائیں جنوب آدمی نے یعنی جس پر غسل فرض ہے اس نے جمعہ یا عیدین کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ کی یا عیدین کے غسل کی نیت بھی کر لیا تو نیت کرنے کے بعد غسل جنابت بھی ہو گیا اور جمعہ اور عیدین کا غسل سنت بھی ہو گیا دونوں ایک ساتھ ادا ہو جائے گا الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی غسل سے جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے عیدین کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے جس شخص پر غسل واجب ہے اسے دیر کرنا نہ چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس گھر میں جنوب ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے اور اگر اتنی دیر کر دیا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو فوراں نہانا فرض ہے اب اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا کھانا کھانا چاہتا ہے یا بیوی سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو مو دھولے کلی کر لے یا وضو بنا لے تب کھانا کھائے اور اگر بغیر کلی کیے بغیر مو دھولے بغیر وضو بنائے کھانا کھا لیا یا صحبت کر لیا تو گناہ نہیں مگر مکروح ہے ایسا کرنے سے محتاجی آتی ہے اس لئے اس سے بچیں جس کو احتلام ہو گیا اسے نہائے بغیر نہیں کھانا چاہیے روزہ رمضان کے آخر میں رمضان کی رات میں اگر جنوب ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لے تاکہ روزہ کا ہر حصہ پاکی کی حالت میں ہو اور روزہ نا پاکی سے محفوظ رہے اگر نہیں نہ پایا تو ابھی روزہ میں کوئی نقصان نہیں ہے روزہ ہو جائے گا اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کر دی کہ سورج نکل آیا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی تو یہ بار اور دنوں میں بھی گناہ ہے رمضان میں تو اور زیادہ گناہ ہوگا چونکہ رمضان برکت والا مہنہ ہے اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعتِ مصطفیٰ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائے اور اپنے حبیب کی سنتوں پر چلائے موسیقا